بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنائیں گے کٹلٹس لیکن بچوں کے لئے ہم شروع کرتے ہیں ایک سوس پہن لیتے ہیں اور اس میں ہم دو چکن کی پیسز ڈالیں گے اور وان ایڈ ہاف کپ جو ہے میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہم اچھا سی فک کریں گے اور اس کو ہم دلائیں گے کیونکہ بچوں کو کھلانا ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سے کھل جائے تو میں نے اس میں سنامت بھی ایڈ کر دیا اور اس کو ہم اچھا سی پکائیں گے اس لئے ہم چیک کرتے ہیں ہمارا جو چکن ہے وہ گل چکایا یا نہیں بچوں کو کیا کھلایا جائے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو ہر ماہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کیا کھلائیں گے ہم ایک منت پلس بچوں کو ہم کھلا سکتے ہیں جیسے بڑے بچوں ہوتے جائیں گے ہم سپائسز زرا ایزادہ ایڈ کرتے جائیں گے ہمارا جو چکن تھا وہ گل چکا تھا اور اب میں ہم نے جو ہے اسی پانی میں میں نے اسی پانی میں میں نے آلو جو ہیں وہ بوائل کر لیے اسی پانی میں اس لئے کیونکہ وہ سوپ تھا تو مری کوشش تھی کہ وہ ضائع نہ ہو اسی طرح یہ سوپ جو پانی ہوگا میں کسی اور چیز میں یوز کر لوں گی جیسے میں کھچڑی بناوں گی تو اس میں یوز کر لوں گی کیونکہ ماہوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ بھی ضائع نہ ہو چلیں گے دیکھیں آلو جو ہے ان کو میش کر لیں گے اچھے سے اسی طرح کچھ نہ کچھ ہم ٹرائے کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کھا سکیں جو میرا بیٹا ہے وہ بہت خوشی ہے کھانے میں اور بہت ساری چیزیں بنابنا کے ٹرائے کرتی ہوں تاکہ وہ کھا سکیں میں نے یہ بھی اس کے لئے ٹرائے کیا تھا تو کبھی وہ کھا لیتا ہے کبھی وہ نہیں کھاتا تو یہ ڈپینڈس ہر بچے پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ کیا کھانا پسند کرتا ہے چلیں جی اب میں نے اس میں تھوڑا سے جو ہے کالی مرچ پاوڈر کر دیا وان بھو ٹو ٹی سپون اور میں نے جو چکن بروائل کیا تھا شرد کر لیا اس کو اچھے سے اور اس کو میں اس میں کر لوں گی اس کو میں نے چوپر میں گرائنڈ وغیرہ نہیں کیا اور اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی آپ نمک ٹیسٹ کر لینا اگر آپ کو نمک کام لگے تو آپ اس میں نمک بھی ایڈ کر لینا کیونکہ میں نے پہلے بھی نمک ایڈ کیا تھا چیکن میں بھی کیا تھا اور آلو میں بھی میں نے جب وائل کیا تھا تو تھوڑا سا نمک ایڈ کیا تھا تو آپ دیکھ لینا کہ نمک اتنا ہے چلیں جی یہ ہمیں اچھا سا میش ہو گیا اور اس کو میں کٹلٹ کی شیپ دے دوں گی اچھا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جسا یہ میش کر کے رکھا ہے میں نے آپ اسی طرح اس میں ہم کافی سارا مکھن ایڈ کر کے اس کو گرم کر کے بھی چمر سے بھی کھلا سکتے ہیں اور اس کی ہم کٹلٹ بھی بنا سکتے ہیں میں نے اس طرح ان کو شیپ دے دی اور یہ میں اندیسی گھی میں اس کو انڈا لگا کے اس کے اوپر کوٹنگ کر کے اور اس کو میں فرائی کر رہی ہوں کیونکہ ہر بچے کی اپنی چوئے سے کچھ بچے مکھن اگر آپ ایڈ کر کے کھلائیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا اور وہ ہیلتھی بھی ہوگا تو اگر ایسے نہ بچے کھائے تو یہ سیکنڈ اوپشن ہمارے پاس یہ بھی ہے تو ہر چیز ٹرائی کرنے پڑتی ہے بچوں کے لئے کہ کیا چیز وہ کھا لیں اور کیا وہ نہیں کھانا پسند کرتے تو یہ اچھا سے ہم نے فرائی کر لی اور آپ اپنے بچوں کے لئے ضرور ٹرائی کرنا مجھے ضرور بتانا ہے کہ انہوں نے پسند کیا یا نہیں اور میرا چینل ضرور لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کرنا بلکل نہ بھوت نہیں گا اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ